ابھی جو ہم بات سکھیں گے نا فضل اور سچائی پانچ دس منہ ہم بات کریں گے اور آئی ہوپس کہ ہمیں اس بات کو اچھا لگے گا اور ہم اس بات کو جانیں گے سب سے پہلی بار سچائی ہے یہ بات جاننی ہے کہ سچائی کون ہے پتہ ہونا چاہیے ہمیں سچائی کون ہے بائبل مقدس نے یا آپ میں سے جب ہم پڑھتے ہیں اور دنیا کے لوگوں سے ہم کمپیر کرتے ہیں لوگوں کو اور بائبل کو لوگوں سے کمپیر کرتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ صرف اور صرف خداون یسو مسی ناصری صرف سچائی ہے اس کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں لکھا ہوا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں مزرگ موسیٰ نے بڑا کام کیا ہے سیمول کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیا پالوسیس سور نے جتنے کام کیا ہے ہم اس کو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے بارے میں بھی یہ بات پہ ہی لکھ ہوئی کہ میں راہ حق اور زندگی ہوں تو ایک چیز دیفالٹ کر دیں کہ راہ حق اور زندگی صرف خداون یسو مسی ہے بس اس کو پہلے آپ دل میں بٹھا رہیں کہ راہ حق اور زندگی خداون یسو مسی ہے یعنی خداون یسو مسی ڈراستہ ہے خداون یسو مسی سب کچھ خداون یسو مسی ہے نجات مخلصی چھڑکارہ سب چیزیں خداون یسو مسی ہے ریکلام لکھا ہے جو ہم نے پڑھا ہے فضل اور سچائی سے فضل اور سچائی سے مامور کا مضافعہ کیسے ہوتا ہے معمول قبلہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہم نا کچھ لوگ پرفیوم لگاتے ہیں کچھ پرفیوم میں نہاتے ہیں یعنی اس کو اپنے اوپر پورا انڈیل لینا تو خدامت یسو مسیح فضل اور سچائی کا سرچشمہ ہے آپ کہنے کے ایک دہتا دریہ ہے خدامت یسو مسیح فضل اور سچائی کا فل آف ریس اور مرسی فل آف ریس اور ٹرث تو سب کچھ جو ہے نا فضل رحم ترس سچائی نجات مخلصی خدامت یسو مسیح ہیں آمین اب دیکھیں جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تو یہنہ چودہ باپ چھٹے باپ دکھا ہے خدامت یسو مسیح خود کا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں یہنہ چودہ باپ کی چھٹی ہے خدامت یسو مسیح خود کا ہے کہ میں راہ بھی ہوں حق بھی ہوں اور سچائی بھی ہوں اب خدامت یسو مسیح راہ حق اور زندگی ہیں سب کو خدامت یسو مسیح ہیں تو خدامت یسو مسیح کی ایک ڈیمانڈ ہے یہنہ کی انجیل کے چوتھے باپ کی تیریس سے بیساً لکھا ہے جنہ ہے نما یہنہ کی انجیل کے چوتھے باپ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے تیریس ساتھ پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ خدا روح ہے خدا روح ہے اور خدا چاہتا ہے ہم سب جو اس کے پیروکار ہیں اس کے پیچھے چلنے والے ہیں اس کی حضوری میں ٹھہرنے والے ہیں ہم بھی روح اور سچائی روح اور یعنی خدا روح ہے خدا روح کے ساتھ ہم خدامن یسو مسیح میں چھپ کے خدامن یسو مسیح میں لفت کے خدامن یسو مسیح کے ساتھ بیوست ہو کے ہم مجھ کی پرستش کریں اگر ہم اکیلے میں پرستش کرتے ہیں نا معافی فیدہ جب آسمانی لشکر خدا من یسو مسیح پاک روح آسمانی باپ ہم سبوں کے ساتھ یہاں مارک موجود ہوتی ہیں اپنے کلام کی قدرت سے ہماری پرستش کے رنگے فرق ہو جاتا ہے تو خدا چاہتا ہے کیونکہ خدا روح ہے اور جب تک ہم خدا کے لیول پر آ کے نہیں آ جاتے ہماری پرستش کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے تو ہمیں دنیا کی چیزوں کو ایک سائل پر کر کے روح میں کیونکہ خدا روح ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش تمچید ستائش ہم گاتے رہیں ایم جب ہم دعا کرتے ہیں ہم سب کچھ بھول جائیں آنکھیں بند کریں گھٹنے ٹیکیں خوب اپنے دل کی بھڑاس دل کے اندر جو جتنی باتی ہوتی ہیں وہ نکالا کریں خدا کو بتایا کریں خدا روح میرے یہ مسائل ہیں میرے یہ مسائب ہیں میرے یہ دکھ ہیں میرے یہ پریشانیاں ہیں میرے یہ غم ہیں آپ لیلو پلیز اور جب ہم خدا روح کو سب کچھ دے دیں گے تو خدا ہمارے لیے بڑا کام کرے گا پچیس ضبور میں آپ نکالیں پلیز پچیس ضبور پانچوی ہے پانچوی آیت پچیس ضبور پانچوی آیت میں لکھا ہے مجھے سچائی پر چلا اور تعلیم دے کس پر چلا پلانے حد نامہ میں ضبور کی کتاب پچیس نمبر ضبور ہے اور اس کی پانچوی آیت مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے دو دباچر جو خدا کے دل کے مطابق تھا اس نے کہا مجھے کس پر چلا اپنی سچائی پر وہ اپنی سچائی کی بات نہیں کہا رہا وہ خدا سے کہہ رہا ہے خدا کی منت کہا رہا ہے خداون جیسے آپ سچائی ہیں نا ایسے مجھے چلا اس طور پر مجھے چلا میں آپ کی سچائی کے مطابق چلنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے یہ بھروسہ ہمارا ہونے چاہیے ہم خدا سے مانگیں خدا کا اقرار کریں کہ نجات خدا کی طرف سے ہے سچائی خدا کی طرف سے ہے شہدابی خدا کی طرف سے ہے تعلیم خدا کی طرف سے ہے اور جو تعلیم خدا ہمیں مہیا کرتا ہے اس کے اندر پیور پیور پوری کی پوری وہ سچی بات ہے سچائی کی بات ہے اس لیے ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے یہنا کا خط نکالے تیس تیسا یہنا کا خط اس کا ایک ہی بات ہے اس کی جب ہم چوتھی آیت پڑھتے ہیں نا تو یہنا رسول اپنے لوگوں کے لیے ایک بڑی آرزو کی بات کرتا ہے اور یہ آرزو کی بات آج میں اپنے لیے آپ کے لیے سب کے لیے کرنا چاہتا ہوں یہنا رسول جب اس نے خطوط لکھے تھے تو بہت بڑاپے میں آ گیا تھا بڑا ہو گیا تھا سفید باز اس کے ہو گئے ہوں گے اور وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے بات کرتا ہے اس بات کو ہم پڑھ سکتے ہیں دوسرا یہنا کا خاطر ہے دوسرا دوسرا خاطر ہے اس کی ایک لیٹ ہم دوسرا بات ایک منٹ ایک منٹ میرے دھوڑ لیں ایک سیکنڈ چیز یہ حوالہ میرے سمس ہو گیا اس میں لکھیا کہ وہ کہتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں ہاں مل گیا مل گیا تیسرا خاطر اس کی پہلے باپ کی چوتھی آئیت ہے تیسرا خاطر پہلے باپ کی چوتھی آئیت لکھا ہے میرے لیے اس سے بھڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں اور یہ بات آج جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں کہتا ہوں میرے لیے فخر کی بات سب سے بڑی فرق بات یہ ہے کہ جب لوگ خدا کے گھر میں آئے ادھر ادھر مت دیکھیں گھٹنوں کے بال ہو کے انسوں سے دعا کرنا شروع کر دیں جیسے یہ ہونا کہہ رہا کہ میرے لیے فخر کی بات ہونی جائے کہ میرے فرزان میرے بیٹے بیٹ یہاں میرے لوگ صرف اور صرف حق پر چلیں حق کون ہے خداون یسو مسیح ناصری خداون یسو مسیح کے پیچھے 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 چلتے رہیں وہ کہتا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے لوگ حق پر چلیں اور حق کا مام نے پڑا ہے راہ حق اور زندگی خداون یسو مسیح ہے اور خداون یسو مسیح نے جہاں آٹھ باتیس میں کہا ہے سچائی سے واقف ہو یعنی خداون یسو مسیح سے واقف ہو جاؤ گے ازاد ہو جو گے عقیق جاتے ہیں جگڑے ازاد ہونگے قدوم جو خداون یسو مسیح کو پہن لیں گے خداون یسو مسیح کو قبول کر لیں گے تو خداون یسو مسیح سچائی اور فضل سے مامور ہے اور جب وہ مامور ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھی کہ میں تمہیں تھوڑا دیتا ہوں خداون یسو مسیح نے سامنے درست سے کہا تھا اگر تم مجھ سے مانگتی تو تیرے اندر سے آبِ حیات کے چشمی 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 ابنڈنٹ بلیسنگ کتیر بلیسنگ زیادہ بلیسنگ بہت بڑی برکت تیرے سے جائی ہو جاتی کیونکہ خداون یسو مسیح فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان اترا ہوا ہے موجود ہے اپنے جلالی نام کے وسیلہ سے موجود ہے اور جب موجود ہے ہمیں چھو بھی رہا ہے اور پھر جب ہم اس کو پہلے باپ کی یونہ کی جیل کے پہلے باپ کی چودہ ایسے آگے پڑتے ہیں نام تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ایکچلی فضل ہے کیا ہے فضل کیا ہے سطر یاد پڑھیں اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی موسیٰ کی معرفت دی گئی شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی خدا من یسو موسیٰ کی معرفت ہم تک پہنچا ہے کیا لکھائیں فضل اور ہاں بھئی ایسے لکھائیں فضل اور سچائی فضل اور سچائی فضل اور سچائی خدا من یسو موسیٰ کی معرفت شریعت ہمیں صرف بتاتی ہے یہ چیز کروگے اس کا یہ فیکٹ ہوگا یہ کروگے اس کا یہ فیکٹ ہوگا فضل ہمیں بتاتا ہے ایمان ڈاؤ کے خداوان سے بے بار ہفت لوگوں سے کہا تھا جا تیری ایمان کی جچھا کیا کوئی میڈ سے ڈالی خداوان نے کچھ بولا خداوان نے صرف یہی کہا جا میری بیٹی ایمان سے جیتی رہے پہ بارہ خداوانہ کرنا اس کی خداوان دھول گئے سامرہ رہن سے خداوان اسمچنے نے کہا اپنے شوہر کو بلا جب اس نے اس پر اقلام ظاہر ہو گیا ہم نراسی کے بات سکھی تھی تو اس نے کہا کہ مجھے خرسطس مل گیا ہے اور اس کی زندگی آساد ہو گئی کنفرم آزاد ہو گئی آج اس بات کو ہم سیکھ لیں سمجھ لیں کہ شریعت صرف انسان کو اس کا چہرہ دکھاتی ہے لیکن فضل جو ہے انسان کو خدا کی بادشاہت میں لے جاتا ہے گلسیوں پہلے بات کی تیرہ دکھا ہے اس نے ہمیں تاریکی سے نکال کر تاریکی سے نکال کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے دکھائی نہیں ہیں کیا کیا ہے کیا کیا ہے سٹیزنشپ دے دی ہے جس کے لوگ بڑے طرف کے آج کل امریکل سٹیزن مل جائے یوکے سٹیزن مل جائے کینڈا سٹیزن مل جائے میں کہتا ہوں آپ بھوکے ننگے رہیں کوئی پر ٹرولم نہیں ہے اگر ہمیں خدا کی بادشاہت کی سٹیزنشپ مل جائے نہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لئے ٹکڑا بھی نہ ہو کوئی پرولم نہیں ہے یہاں آپ جب پتمس کے جزیرہ میں تھا تو خدا کے قادمی نے اس بات کی بات کرتے ہیں کہ ایک دن وہ پتمس کے جزیرہ میں تھا خدا من جسم سی روز اس کے پاس جاتے تھے چھوٹی سی ٹکیا اس کو دیتے تھے اور جیسے ہم پاکشاہ سے کپ لیتے ہیں چھوٹے سی پیالے میں ان کو جوس دیتے تھے اور وہ وہی کھا کر کہتا تھا کہ میں شکر ہے کہ میں یہاں پر ہوں اور ایک روز خدا من جسم اس کے پاس گئے اور خدا من جسم جن نے کہا کہ یہ لے روٹی یہ پیالا دے خدا من نے کہا کہ اب تو اٹھ یہاں سے اس نے کہا خدا من ادھر ہی ٹھیک ہوں تو خدا من نے کہا اب تو یہاں بیٹھنے والا نہیں ہے اب تو اٹھ اور میری گواہی لوگوں کو بتا بہت خالی ہے تو نے اب اٹھ خالب پتمس کے جزیرہ پر رہنا آسان بات نہیں ہے پانے کے اندر اسے رہنا آسان بات نہیں ہے لیکن خدا من کا فضل اس پہ ہو چکا تھا اب افسیوں دوسرے باپ کی جب اب آٹھ ہی نامیات پڑھتے ہیں آپ نکالیں پریز دیکھیں لکھا ہے کہ تمہیں فضل ہی کے وسیلہ سے کسے افسیوں کا خط دوسرا باپ دوسری آٹھ ہی نامیات لکھا ہے تمہیں فضل ہی کے وسیلہ سے مفت میں نے چاہت ہی لی ہے کس سے؟ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی خدا کی فضل بھی خدا کی بکشش ہے سچائی بھی خدا کی بکشش ہے رحم بھی خدا کی بکشش ہے کلوش ہے خدا کی بکشش ہے جو کچھ خدا ہمیں دیتا ہے ایون ہم ایک مالا کھانے دے کھاتے ہیں نا یہ بھی خدا کی بکشش ہے پڑا پانی پیا ہے یہ بھی خدا کی بکشش ہے سانس لے رہی ہیں یہ بھی خدا کی بخشش ہے گھٹنے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی خدا کی بخشش ہے اگر خدا ہم پہ رحم فضل نہ کرے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو خدا نے ہمیں ہم ایمان دائے خدا اندیسی کا اپنا پربوں مانا ہم پہ خدا کا فضل ہوا اور اس فضل کے حصیلہ سے فری گفٹ پیسے نہیں دینے پڑے بکرہ بچہ نہیں دینا پڑا فری گفٹ ملا ہے اور آگل کو ہے نہ ہمارے عمال کے سباب سے تاکہ کوئی فخر کر سکے اگر عمال کے وسیلہ سے پیسوں کے وسیلہ سے دائیکی کے وسیلہ سے اگر نجات ملتی نہ تو شاید میں سب سے پیچھے رہتا میں آج تک مجھے کچھ نہ ملتا سب سے گریب میں ہوں یہ میرا بھائی بھی سب سے پیچھے رہتا شاید آپ بھی سب سے پیچھے رہتے لیکن خدا نے ہمیں اپنا فخر ہمیں دیا ہے ہم خدا اندیسی پہ فخر کرتے ہیں خدا اندیسی ہمارا نجات بھیندہ ہے وہ ہمارا انچا برج ہے ہماری چٹان ہے ہمارا محکم قلعہ ہے ہماری مضبوط چٹان ہے دوسرا کرنسیوں نکالے پریز بارویں باپ دوسرا کرنسیوں بارویں باپ کی یہ باب نامی رسمی آیت پڑتی ہیں بڑی خوبصور بات ہے پر اس کہتا ہے کہ اگر مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے پاس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پہ فخر کرتا ہوں تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے اس لیے کہ میں مسیح کی خاطر کمزوری میں بیزتی میں احتجاد میں ستائے ہو جانے میں تنگی میں خوش ہوں کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اس وقت زور آور ہوتا ہوں تو میری بہن میرے بھائی آپ کے لیے خوش خبری آج یہ ہے آپ کے لیے آج بڑا پیغام یہ ہے آج گوڈ نیوز آپ کے لیے یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیماری کے سباب سے اپنی پریشانی کے سباب سے اپنے دکھوں کے سباب سے آپ کے آنسو نہیں رکھتے تو خداون سے کہے خداون آپ کا فضل میرے لیے کافی ہے آپ مجھ سے بات کریں آپ مجھ سے کلام کریں کیونکہ جب جب بھی ہم اپنی اپنی کمزوری میں خداون کے پاس آ کر اس سے مانتے ہیں تو خداون ہمیں کبھی دکھارتا نہیں ہے پہلا کرنٹیوں پندرمے باپ دسویں آیت میں خداون ہم سے بات کرتے ہیں پہلا کرنٹیوں پندرمے باپ کی دسویں آیت میں خداون کہتے ہیں لیکن جو کچھ ہوں خداون کے فضل سے ہوں میں جو کچھ بھی ہوں خداون کے خداون کے اپنا کچھ نہیں ہے ہمارا اپنے ہمارے کچھ نہیں ہے کلام لکھو ہے کہ تُو اپنے ان بالوں کو نہ سفید کر سکتا ہے نہ کالا کر سکتا ہے اپنے دن کو نہ بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم خدا کے فضل کے تحت صرف سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہ لکھا ہے کہ جو مجھ پر ہوا بے فائدہ نہیں ہوا بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی اور یہ میری طرف سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر ہے ہوا ہے پس خواہ میں ہوں یا نہ ہوں ہم یہاں منادی کرتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا کا فضل میرے لیے خدا کا فضل میرے لیے ہم زندہ ہیں تو خدا کے فضل سے ہم چڑھ رہے ہیں تو خدا کے فضل سے ہم سانس رہتے ہیں تو خدا کے فضل سے جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں خدا کے فضل سے کیلکہ خدا من جسم اسی فضل اور سچائی سے معمول ہو کر ہمارے درمیان اترا ہوا ہے اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے نا جیسا باپ کے پروتے کا جلال یہ اس کا جلال ہے اس کی قدرت ہے عبرانیوں کا مصنف کیا کہتا ہے لکھیں پڑے فیس چوتھے باپ کی پندروی اور سولوی آیت عبرانیوں کا مصنف عبرانیوں کا خط اس کا چوتھا باپ پندروی سولوی آیت میں خدا ہم اس ہم سے آج بات کرنا چاہتے ہیں پندروی اور سولوی آیت لکھا ہے پس جب ہمارا ایسا بڑا سردار قاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسو تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں لیکن ہمارا ایسا سردار قاہن نہیں کہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح ازمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا پس اگر لکھا ہے پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے تو کیا کرنا ہے ہم نے فضل کے تخت کے پاس بھاگے بھاگے آنا ہے سست نہیں آنا بھاگے بھاگے کہا جائے نے آؤ دعا کے لیے نام لیا جائے نہ لیا جائے اس کے فضل کے پاس جلدی سے جلدی سے جلدی سے جلدی سے بھاگے ہمیں آنے کی ضرورت ہے اور کیونکہ خداون نے کہا ہے وہ ہماری طرح عزمایا گیا وہ کمزور اس کو کمگھائل کیا گیا اس حد تک کہ سردار کہنوں کے پاس فقیوں فریسیوں کے پاس پتہ نہیں کس کس کے سامنے اس کو پیش کیا گیا لیکن خداون ہر جگہ پہ بے قصور بے گناہ لیکن وہ روحل کس کی قدرت سے خدا کا بیٹا ہے اس لیے ساری باتوں میں خداون نے اس پر اس کو ہمارے لیے جلالی بنایا پھر رومیوز چھٹے باپ کی آپ چودھوی آیت پڑھیں پلیز چھٹے باپ کی چودھوی آیت بڑی خوبصور بات ہے لکھا ہوا ہے خدا کے زندہ کلام میں چودھوی آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے اس لیے ہے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں شریعت کے ماتحت بلکہ کس کے ماتحت ہو اب بہت سے لوگوں کا یہ بھروسہ ہے وہ میرے سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہم توبہ کر لیں گے گبت اسمہ لیں گے گناہ ہم دیس حرضت ہوگا وہ ابھی بھی شریعت کے اس جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں شریعت سے باہر نہیں مکن رہے شریعت میں ہی ہیں گناہ ہوگا یہ ہوگا جب ہم خدا ہم یسمسی کے لہو کو اپنے اوپر لیتے ہیں نا یہاں کہ پہلے خات کے پہلے بات کی نائے میں لکھا ہے کہ اس کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے تیسو کے لہو کو فیزیکلی دور پہ ایمان سے کہا کریں خدا ون میں اپنے ہاتھ کو آپ کے لہو میں چھپاتا ہوں گناہ ہمارے نزدیک نہیں آسکتا سو ہمیں کیا ملے گا ہمیں ہم فضل کے تحت ہم فضل میں ہیں شریعت کے ماتحت نہیں ہیں کس کے کو تحت ہیں فضل کے فضل 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 گریس 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 مرسی 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 ٹرک سب کچھ خدا ہم جیسو مرسی ہے تو ہم ہمارے اوپر اب کوئی شریعت کا اثر نہیں ہے ہم پہ کیا ہے یسو کا فضل ہو چکا ہے اس لئے ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ جب ہم فضل کے تحت ہیں تو پھر ہمیں سارا ٹائم فضل کی بات کرنی چاہیے فضل میں رہنا چاہیے اس کے جلال میں چھپے رہنا چاہیے اور اسی طور پر کیتس کے خات کے دوسرے بات کی گیارویں آیت سے لیکھ جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا بحث ہے خدا کا فضل سب آدمیوں پر ظاہر ہوا ہے کیا ان آدم میں میں شامل ہوں خدا کا فضل سب آدمی ظاہر ہوا ہے نا کیا میں اس میں شامل ہوں سوال ہے میرے لیے کلیسیا کے لیے لوگوں کے لیے سننے والوں کے لیے سوال ہے کہ جب سب آدمیوں پر خدا کا فضل ٹھائر گیا ہے اس میں میں ہوں کہ نہیں ہوں اقرام لکھا ہوا ہے اور ہمیں تربیت کرتا ہے کیا کرتا ہے کون فضل سچائی اور فضل ہمیں تربیت کرتا ہے یعنی خدا ود یسو مسیح ناصری جو فضل اور سچائی ہے وہ ہمیں تربیت کرتا ہے تاکہ بے دینی اور دنوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزداری اور راستبازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزار گئیں اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسو مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں سب میرے بہن بھائیوں تھوڑی سی بات میں نے آپ کو لاس ٹھیک میں نے آپ سے بات کہی کی تھوڑی سی بات میں نے آج آپ کو کہی کی ہے خدا ود یسو مسیح مجسم کلام ہے اور خدا ود یسو مسیح فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان ہمارے درمیان دنیا کے محبود محبودوں کے پاس جانا پڑتا ہے ہمارا زندہ خدا جب ہم اس کا نام لیتے ہیں نا تو کیا کرتا ہے ہمارے بیٹ میں آتا ہے متی کی انجیل کے اٹھارا باپی اٹھارا انیس بیس ساتھ لکھا ہے جب دو یا تین خدا ود یسو مسیح کے نام کو پکارتے ہیں ایمان کے ساتھ متفق ہو کر تو بیسو مسیح جسمانی حالت میں اپنے لوگوں کے بیٹ میں آتا ہے بے شک ہمیں نظر آئے نہ آئے اسے کو غرض نہیں ہے ایک خدا ود اپنے لوگوں کے بیٹ میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے وہ مجسم کلام ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ جب ہم آئی برم کو اس پکڑتے ہیں یہ خدا ود یسو مسیح بزاتے خود ہے مجسم کلام کلام میں لکھا ہے اپنا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا یہی کلام خدا ہے اور یہ کلام خدا ود یسو مسیح بزاتے خود ہیں جو وہ بولتے ہیں وہ خود تھا ہے میں نے پلاس ویک فرائی ڈیکٹرز میں بات کہی کہ کہ ہسکیل سنتاریس باب میں ہڈیاں بکھی پڑھی کوئی تھی خدا ود یسو مسیح نے وہاں پر نہیں تھے ہسکیل کے وسیلہ سے خدا نے کلام کیا اور جب اس نے کلام کیا تو ہڈیاں ہڈیاں آپس میں جڑنا شروع ہو گئی نسے آگئی خون آگیا مردہ حالت سے خدا نے ان کو زندگی میں بدل دیا کتنا بڑا کام ہوا تھا وہاں پر کیوں مجسم کلام ٹون مجسم کلام مجسم کلام کلام جو زندگی دیتا ہے جب قرآن یسم تیم خود اپنے لوگوں کے بیچ میں آ کر کہتے ہیں پرہان تُو میرے کام کے لئے ہے زندگی تُو میرے کام کے لئے ہے وقاس تُو میرے کام کے لئے ہے اے میرے دیتے ہیں اے میرے بیٹ تُو میرے کام کے لئے ہے میں نے تیرا خدا دیا ہے میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں اور پھر قلام جسم جانے سے پہلے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ جب تم ان سب باتوں پر عمل کرو کہ تو دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں تو آج ہم نے دوسرا ایسا سیکھا ہے اس دن ہم نے پہلا ایسا سیکھا تھا آج دوسری بات سیکھی ہے کہ خداون جیسا سمسی فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں ہمارے ساتھ اور صدا وہ ہمارے ساتھ ہے اس کا وعدہ ہے میں الفا اور امیگا ہوں میں اتداء اور انتہا ہوں میں ساتھ کلیسیاؤں میں پھرتا ہوں مقاشرہ میں لکھا ہے پہلے باپ میں اور اس میں سے ایک کلیسیہ یہ بھی ہے ہم ایمان سے کہتے ہیں وہ ساتھ کلیسیاؤں میں سے ایک کلیسیہ بریسنگ بیٹر بھی ہے وہ کلیسیہ فردن فردن آپ خود ہو خداون جیسا سمسی ہمارے بیچ میں ہے ہمارے ساتھ ہے ہمارے اندر ہے ہماری فکر کرتا ہے ہم سے دست پردار نہیں ہوتا کبھی نہیں کہتا کہ مٹا کالانا پرسوانا چار پانچ میں دست دن پہتا نو 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 جب ہم مو سے اس کا نام پکھارتے ہیں وہ اپنے تخت کو چھوڑ کے اپنے باپ کی حضوری کو چھوڑ کے ہم خاکی لوگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے کیونکہ اس نے پہلے بھی اپنے باپ کو باپ کو چھوڑا اور زمین پر آ گیا اب بھی ہاں وہ وعدوں کا سچا خدا ہے بیانہ کبھی لگتا ہے کہ خداون جیسا سمسی کال آج بلکہ اب تک یقصہ ہے جیسے اس نے پہلے تخت کو چھوڑا تھا اب جب ہم پکارتے ہیں خداون جیسا سمسی کو پھر وہ اپنا تخت چھوڑتا ہے اور اپنے لوگوں کے بیچ میں آگا پوچھتا ہے میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا میں تمہارے ساتھ رفاقت رکھوں گا کیونکہ وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہتا ہے ہمارے ساتھ رہتا ہے اس لیے آج اس کلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اس سچائی کو فضل کو گیپ کر لیں اس کو قبول کر لیں اور خداون اس کے خداون میں آپ کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں آپ کی حضوری پر رہنا چاہتا ہوں خداون نے آج مجھے اس کلام سے بہت ساری باتیں نئی باتیں مجھے خدا نے سکھائی ہیں میں بہت آج خشادمان ہوں یہ سچائی کا کلام یہ فضل کا کلام یہ رحم جو آج مجھ پہ ہوا ہے آپ سبوں پہ بھی ہوا ہے خداون آپ سب کو برک کر دے آمین